موسیقی 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 اور آج سانڈ ملنے والا ہے یہ سب کس نے کرنا ہے یہ تُو بہار کا ملک نہیں کرے کیں تو ہمارے اپنے ملک نہیں کرنا ہے تیرس کے بیچ میں اتنا بائچارہ ہے جو ہم پہلے سے کہتے تھے پی ڈی پی کا اگر سمجھوتا ان دونوں کا ہے تو بارتی جنتا پارٹی کو دیش کو سمجھانا ہوگا ہے کہ ان کا یہ جو گٹ بندن ہے اس بائچارہ پر لیر بار ہے یا یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو آئیے اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اور مہمانوں کا پریچہ میں آپ سے کرا دوں ہمارے ساتھ گورو بھاتیاں ہیں جو پروکتہ ہیں بی جے پی کے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سچیو رہ چکے ہیں یو پی میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جینرل رہ چکے ہیں پانچ فروری دو ہزار ستر سے بی جے پی کے ساتھ جوڑے ہیں اور بی جے پی سے پہلے سماتھ وادی پارٹی میں تھے ہمارے ساتھ راگنی نائک ہیں جو کانگرس کی پروکتہ ہیں نس یو آئی کی مہا سچیو رہ چکی ہیں دلی یونیورسٹی کی چھاتر سنگ ادھاکش رہ چکی ہیں ساماجک کارے اور شکشہ سدھار کی یوچناوں سے جڑی ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائر کے کے سنہا صاحب ہیں جو کی رکشہ وششگے ہیں کرگل یدھ لڑ چکے ہیں چین اور پاکستان معاملوں کے جانکار ہیں یدھ کے لیے رنیتی بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ انامون نبی بھی ہیں راجنطک وششک ہیں کشمیری اور گاہ وادیوں کا پکش رکھتے ہیں کشمیر میں ہو رہی گتیویدیوں پر نظر رکھتے ہیں پترکاریتہ کا ان کا لمبا انحق ہے میرا پہلا سوال گورف جی آپ سے ہے کشمیر میں جو آتنگوادی مرتے ہیں وہ شہید ہیں بھائی ہیں تو مجھے یہ بتائیے دیش کی حفاظت کرتے ہوئے پولس اور سینہ کے جوان جو وہاں پر گولیاں کھا رہے ہیں وہ کیا ہے جو بیان اجاز احمد بیر نے دیا ہے اس سے بھارتی جنتہ پارٹی بلکل سہمت نہیں ہے اور ایسا بیان کسی بھی ویکتی کو ایم ایل اے تو چھوڑ دیجئے میں کہتا ہوں کسی بھی ناغرک کو بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو ہماری سینہ ہے وہ سرہدوں پہ دیش کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمیشہ سے جو بھی ہمارے جوان ہیں ان کا بہت سممان کیا ہے میں کہوں گا جو محبوبہ مفتی جی نے ابھی کل ایک بیان دیا تھا پی ڈی پی نے سپشٹ کیا تھا کہ جو بھی کشمیریوں کو ملنا ہے وہ بھارت سے ہی ملنا ہے اور جو بھارت کا سمدان ہے وہ ہی ہمارا سمدان ہے یہ سندیش انہوں نے دیا تھا ان کا ہی ملے اس طرح کے گلت بیان دے یہ نندنیے ہے اور اس کو بالکل بھی سوکارہ نہیں جانا چاہیے دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کینڈر کی سرکار ہو چاہے جمہوین کشویر میں سرکار ہو جو کاروائی کری ہے آنٹی ناشنگلز اور ٹیرریز کے خلاف یا جو سپریٹس بھارتی جنتہ پارٹی پی ڈی پی کا آپ سے گڑ بندن ہے یا آتنکیوں کے ساتھ گڑ بندن ہے نہیں میں نے جیسا دیکھئے سپشٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایمیلے اس طرح کا بیان دے گا تو ہم لوگ اس کی نندہ کریں گے اور اس طرح کا بیان ایک ایمیلے دے رہا ہے جو سمدان کی شپت لیتا ہے جو کہتا ہے ہم دیش کی رکشہ کریں گے یہ دونوں باتیں نہیں چل سکتی دیش پریم اور آپ کو اپتہ کرنا ہوگا دیش کے ساتھ ہیں آپ کا صحیحوگی دل ہے کسی اور کا تو ہے نہیں بلکل ہے بلکل ہے ممانسا جی اور آپ کا پرشت بلکل واجب ہے صحیحوگی دل سے بلکل بات چیت کی جائے گی اور یہ نہیں ٹولرےٹ کیا جائے گا اس سے پہلے بھی پی ڈی پی سے ہمارے ڈفرنسز کچھ رہے ہیں انہوں نے کہا سپریٹس کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو راشتر ہت میں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہی کیا جو سپریٹس دیش کو کھوکلا کر رہے تھے ان کے خلاف پہلی بار کاروائی ہوئی ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا گیا اور اسی لیے جہاں پہ راشتر سرکشہ کی بات آئی جو مددیدوں کی بات آپ نے کینا پی ڈی پی اور بی جی پی کے بیچ یہ بہت ہی لمبا اتحاس ہے مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب گڑ بندھن آپ کی سرکار بنی تھی اور اس کے بعد ہی یہ نو ویدھائکوں نے ایک گیاپن سوف دیا تھا وہاں پر کہ جو افسل گروہ ہے اس کے افشیش ہمیں سوف دیے جائیں تو یہ اتحاس جو ہے نا اب ہی ہم تھوڑے پیچھے ہٹ کر بھی باتیں کریں گے اور مددید یہ کہاں کہاں پر ہیں اور کیسے یہ گڑ بندھن کی سرکار چل رہی ہے اس کے باپ جو یہ ستہ کا ستھ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا غارب جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاسٹر میں ایک ریاکشن یہاں پر راگنی نائک جی سے لے لوں راگنی نائک مجھے بتائیے یہ شہید کا درجہ دیا جانا چاہیے آتنکیوں کو یہ ہمارے بھائی ہیں کشمیر میں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ آپ اس کا سمرتن کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کا اس کا سمرتن کیسے کیا جا سکتا ہے ممانسا جی میں تو ہی کہوں گے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں تو کشمیر میں چناف کے بعد جب مفتی محمد صاحب چناف کی سفل پرکریہ کی بدھائی دے رہے تھے پاکستان کو اور نریندر مودی جی تالی و جا رہے تھے تب ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کشمیر کی راجنیتی کو یہ انہولی الائنس جو ہے بھاجپا اور پی ڈی پی کا وہ کس دشاں میں لے جائے گا اور آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی پی کے ویدھائک صدن کے بھیتر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتنکوادی جن کی وجہ سے بھارت کے سینک شہید ہوتے ہیں وہ آتنکوادی جو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ آتنکوادی جو بے گناہ ناغرکوں کا خون بہاتے ہیں ان کی پتنیوں کو بیوہ بناتے ہیں ان آتنکوادیوں کو بھائی پتن کر رہا ہے اس کا جواب میں آپ سے بھی لوں گی لیکن وقت آج میرے پاس کم ہے میں ایک بار پہلے میں چلی جاؤں ان آمون نبی بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ان آمون نبی تو آج بہت بہت سکون ہو رہا ہوگا بہت سکون ہو رہا ہوگا کیونکہ پی ڈی پی جو ہے وہ تو ان کی پرشاب ہو رہی ہے آ رہی ہوں میں آپ کے پاس میڈا میں پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں گا کہ ایجاز میر صاحب کو کافی اچھے لڑکے ہیں کافی کام بھی کیا ہے پہلی بار انہوں نے اپنے لوگوں کی بات کی یہ وہ لوگ ہے یہ وہ ایریا ہے جو قربانیوں کے مجسمے ہیں شپیان پلواما کلگان گرز کشمیر کا ہر کوئی حصہ یہ چاہتا ہے کہ ملٹن ہمارے بھائی ہے یہ پہلی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب نے تو شکریہ آدھا کیا بات آپ کر رہے ناموری میری بات سنویے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے غوربادیا جی آج آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے بات کرنے کا غوربادیا جی میری بات سنویے غوربادیا جی آپ کی سرکار میں جو آپ کی سرکار میں جو سپوکس پرسن ہیں نہیں ہے ان کا پھیک نام جو تھا کلمی نام جو تھا وہ دنکر افت خان تھا وہ علی اندرابی تھی جب وہ جب وہ جب وہ جب وہ آشماری کے لیے لکھتے ہیں وہ لکھتے تھے وہ لکھتے تھے علی اندرابی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور غوربادیا جی آگر غوربادیا کی سرکار تب ہوتا تو وہ پہلی کاروائی چکے اور اگر ہماری دلو میں رہے گا یہ بات آج ایجان میر نے بھی سمجھ انا منگرلی زراباد سنویے افستان کا تازہ جی رو آنے آج سے لوگوں کی بدولت ہے شہیدوں تا کیسے آپ مان کر رہے ہیں آپ سنیے ان کی زبانی نوی صاحب چپ ہو جائیے سنیے پلیز دیکھیں یہ دو دسکوں یا تین دسکوں سے جب قربانی ہے وہ انڈین سیکیورٹی فوسز نے چھ ہجار کے قریب ہے پانچ ہجار پانچ سو سنتانوے لوگوں نے اپنی سہادت دی ہے 21 ہجار یہ جو آتنگواتی مارے گئے ہیں سنیں نوی سے آپ نوی آپ بھی سنیے یہاں پر دیز دروہی بات سنیں نوی دیز دروہ کی بات کرتے ہیں کیوں آپ کے ایمیلیس مل چافر نوی جی پی ڈی پی بی دیز دروہی حریت بی دیز دروہی پی سی ایم بی دیز دروہی جو بھی اس دیز کی اکھنڈٹا کو اس کی اکھنڈٹا کو کرتا ہے وہ دیز دروہی ہے ستا کی لالچ کے اندر آپ لوگ اتنے فاضل ہو گئے ہیں کہ دیز کی اکھنڈٹا اس کی اکھنڈٹا کو بھی دوں پہ لگاتی ہے پاکستانی اکھنڈٹا کو بھی بہت سکتا ہے سے بھی باڑھ طرف کیا ہے وہ تو اگر ساتھ لاکھ سیکیورٹی فاؤس آج کے دن آپ کی جانت کی باگی لگا رہا ہے اور آپ انعام و نبی اتن کیوں کو معنی مرنڈن کب تک کرتے رہیں گے آپ اگر اتنے پسند ہیں وہ آپ تو چلے جائیے وہی بار سیما پار چلے جائیے آپ ذرا وہی رہی ہے وہی کا گلگاہ کریے کتنے لوگوں کو بیجیں گے ارے آپ جماعت کی بازاب ہو رہے ہیں جماعت ہجمل بگائی اسی کو بھی پاکستان بیجو گے سرطہ ہجمنی سید سلاب اندین کی بازاب ہو رہے ہیں جرور کتنے لوگوں کو بھی پاکستان اگر آپ کو بھارت میں رہنا ہے تو بھارت بھارت کہنا ہے اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے اور دیش کو باتے کی بات کریں گے تو ہماری زمین کو چھوڑیے پاکستان جائیے اور ہم آپ کو لکھا دیں پوچھیں آپ کی کیا ہے گوھر اگر سے پوچھیں دوسری راکھوں کے دوسری راکھوں کے تیجے بیجیے آپ نے سوال کرنے سے پہلے اپنے منتر سے پوچھیں گے گوھر اگر آپ نے یہ کہنا چاہتا ہوں سیفودین سوز نے جب میں کہا کی برہان وانی ہیرو ہے جس کے نام پر وہ آٹکر لیتے ہیں ڈی 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 پی کی سرکار بار بار یہ فلپ فلوپ پڑی رہے ہیں ڈیاجی زوج ملک میں trash کچھ میرام مہیں پہلے میں دیکھ رہی ہے مجھے گارہ 잡아 iar ڈی سوری familہ واقفی کنگ sets کوان گوھریا اور ہمارا مجھے اور چ bey ڈی سوڈنا سوڈنا پکستان سالہیруam منترے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہمیں سکتے ہیں ایک منٹے کے بعد سمجھے درستوں کو اور دوسری بات پیچھ دامرہ میں ایک ایک سان آپ کیا کر دیجئے دونوں دونوں سے ہی میرا سوال ہے دو ناموں میں آپ سوالوں کر نہیں چل سکتے یا تو آپ دیش کے ساتھ ہیں یا پھر آپ بارتک وادیوں اور انگاہ وادیوں کے ساتھ ہیں یا آپ نے ایک کر دیجئے آپ کس کے ساتھ ہیں ناغنی نائک اور اپنی رادلیتی کوٹیاں سیکھیں ایک ایک کر دیجئے مجھے ایک ایک کر دیجئے مجھے گورب بھاتیاں دو سکن ایک ایک کر دیجئے مجھے اسی لیے یہ پی ڈی پی کے کھلانے ایلیمنٹس کو آپ سرنٹن کر رہے ہیں کانگریس کا ہاتھ آئیے کے پیچھے ایلگا باریوں کے ساتھ کون کر دیجئے یہ بتائیے اور آپ دیش کو جھوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ تو بولنے لگتی ہیں تو ان کو کانگریس کا کوئی یاد نہیں آئی گی بات نے گورب بھی دیجئے جب جا ہی رہے جب جا ہی رہے پی ڈی پی کی پر آپ ساتھ گاٹ پی ڈی پی کی پر آپ ساتھ گاٹ پھر تل کی جائی دی حجمات کے ساتھ گاٹ پھر ہمیں کہتے تھے راشتہ کو مجھے پھر ہی ہے اچھا گورب بھاتیاں ایک دو سکن دو سکن مجھے دیجئے دو سکن دو سکن گورب بھاتیاں بہت نام سے میری بات سنیے گا یہ پہلی بار نہیں ہے جب اس طرح کا بیان آیا ہے پہلے آپ سنیے ذرا میری بات چھے جنوری دو ازار اٹھارے کو پی ڈی پی کے پر وقت رفی احمد میرے بھی یہی بات کی تھی کہ چاہے پولس والے کی موت ہو کسی آتنک وادی کی ہو ہم اس کی نندہ کرتے ہیں آتنکی ہمارے ہی بھائی ہیں یہ پی ڈی پی کے نیتا کا بیان ہے اور 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 سنیے ذرا میری بات مزفر بیگ ان کا یہ کہنا تھا برحان مانی کوئی بڑا آتنکی نہیں تھا مرنے کی بجائے اسے پکڑا جا سکتا تھا اس طرح کے بیان ایک کے بعد ایک پی ڈی پی دیئے چلی جاری ہے اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گورب بھاتیا پی ڈی پی کے کسی بھی پر وقتہ نے آنے سے اس کارکرم میں انکار کر دیا معافی مانگیں گے میں آتنک وادی صاحب کے کارکرم میں کہہ رہا ہوں چاہے اجاز احمد میر ہو چاہے کوئی اور پی ڈی کا امیل ہو میں کہتا ہوں ان کے بیان کی ہم لوگ ننڈا کرتے ہیں ننڈا کیجئے اور ننڈا کیجئے آپ کے بعد ننڈا کیجئے اور برحان وارنی ہو ننڈا کیجئے دیس کا ترارہ کرتے ہیں یہ لوگ بجائے مریم پر جارے رہے ہیں آپ کو یہ ننڈا سے تھوڑا آگے بڑھنا ہو میں تھوڑا وقت آپ کو دے رہی ہوں آپ سوچ لیجے کہ کس طرح سے آپ پی ڈی پی کو منائیں گے کہ ان کا یہاں اس ٹائنڈ کلیر ہو جائے کیونکہ ان نے تو آنے سے منہ کر دیا اور اس وقت ہمارے ساتھ انوپ کول ہیں کشمیری پندیت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں اس سے پہلے کی بریک پر جاؤں ان کا ریاکشن میں یہاں ضرور لوں گی انوپ کول جی آپ سن رہے ہیں سبھی پارٹیوں کو سن رہے ہیں ناشنل کانفرنس نے پی ڈی پی نے آنے سے منہ کر دیا لیکن کیا یہ شہیدوں کا اپمان نہیں ہے ہمارے سینہ کے جوان جو مستعد رہتے ہیں دیش کی حفاظت کرتے ہیں جن کے سینے اچھلنی کر دیا جاتے ہیں گولیوں سے ان کا کیا یہ اپمان نہیں ہے جب کہا جا رہا ہے کہ آتنگوادی ہمارے بھائی ہیں میمان صاحب جی پہلی بات تو یہ ہے جو یہ بے میل کی شادی ہوئی تھی پیچھے جو نکا نامہ پالا گیا تھا اس کا جو یہ پرنام آج یہ ہے کہ اس کی نیت اور نیتی دونوں سب دکھ رہی ہے آج گڑ بندن کا ایک گھٹک بولتا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ مارے گئے ہیں وہ سب شہید ہیں شرم کی بات ہے ان کے لئے جو شہید ہوئے ہیں سینک ان کے اوپر تو کوئی کرتا نہیں ہے جو سینک وہاں پہ مر کے جو سینک وہاں پہ ان کو بچاتا ہے باڑ کے سمیں یا کوئی بھی عابدہات نہیں ان کو بچاتا ہے ان کو وہ پتھر مارتے ہیں اور جو ان کو مارتا ہے ان کو وہ شہید کتازہ دینا چاہتے ہیں یہ وہی بے میل کی نکاح نامے کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو دیکھنا پڑھا ہے اس کا نشکرش آگی کیا نکلنے والا ہے وہ تو وقت بتائے گا ہمارے سواج کی لوگوں نے وہاں پہ سہادت دیئے فاتنکیوں سے یاری اور دیش سے گداری آخرکار کپ تک اور گورو بھاٹیا جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی اب مجھے بتائیے پی ڈی پی کیا مافی مانگے گی ممانسا ایک چیز بلکل سپشٹ کر دے کہ اس طرح کے جو بیان ہیں یہ بلکل سویکارے نہیں جائیں گے اور جب بھی پی ڈی پی کے ساتھ بیٹھک ہوگی یہ ایک اہم مسئلہ رہے گا اور اس پہ جو ہمارے وچار ہیں وہ ان کو ضرور بتائے جائیں گے اور کومن منمم پروگرام کے تحت سرکار چلتی ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب سپریٹس کے خلاف پہلی بار کاروائی ہو رہی تھی تو پی ڈی پی کے اپنے ویوز تھے لیکن وہ کاروائی پوری مجبوطی سے ہوئی اور ان کو جیل کے سلاکوں میں ڈالا گیا لیکن کانگریس سے میں ایک پرشت ضرور کروں گا وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیان دیئے گئے ہیں تو ان کو یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ جب سپریٹس نے کہا تھا محبوبہ مفتی نہیں کہ پاکستان سے دوستی کرو با کرو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پاتچیت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں مجھے بتائیے اتنے یہ ہائنڈ اور چاہے وہ پاکستان ہو بلکہ جو کاروائی کیا کہہ رہی ہیں دباب بنائیں گے آپ پی ڈی پی پر کہ وہ معافی مانگے آ کے دیش کی جنتہ کیول دباب نہیں بنائیں گے یہ بالکل ان ایکووکلی بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے بیان برداشت نہیں کیے جائیں گے جو راشت کی اکھنڈتہ کے خلاف ہوں جو سینہ کا اپمان کریں ایسا کوئی بیان برداشت نہیں کیا جائے گا اور یہ دیش درو دیش درو کو دیکھیں گورب جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بہت بڑا دریش درو ہے یہ سارے لوگ پی ڈی پی کے لوگ سب جگ جاہیر ہیں کہ ان کی ساٹھ گاٹ کیول جماعت سے نہیں ہجمل مجاہدین سے ہے اور یہ آنے والے الیکشن جو پنچائت اور منشفل کا الیکشن اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے یہ دیش درو کر رہے ہیں یہ ایکتہ اور کھنٹہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ سیم تھالک ایک ہی تھالک کے چکتے بٹھتے ہیں آپ جو چھنٹہ ویقت کر رہے ہیں یہ چھنٹہ میری نہیں یہ سارے ساتھ لاکھ سیکیورٹی فورسز جو اپنے جان کے ہاتھے لیے جمہو اور کشمید کے اندر میں لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کے اکھنٹہ اور اکتہ کے لیے یہ دیکھیں یہ میر صاحب نے جب ایک پہلے بیان دیا تھا کہ ہندو سی آر پی اپ کا جوان مرتا ہے سرکشہ بلوں کے منوبل پر کتنا برا سر پڑھتا ہے یہ سوچی ہے آپ وہ تو دیش کو ہندو مسلمیں باتنا چاہ رہے ہیں وہ سینہ کے بولتے ہیں میرا میمان سکتے ہیں بار بار میں میمان سکتے ہیں میں کانگریس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ سرجکل سٹرائک ایک تھیائٹرک ہے تو کیا آپ سینہ کا اپنا نہیں کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے کون کون بول رہا ہے یہی کہ وہ زندہ ہوتا اگر ہم ستہ میں ہوگتا ہے ہوتا ہے اگر آپ ہوں یا جس دیکھیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آج جب پشت آپ کی بھاونہ ہونی چاہیے تھی گارو بھاٹیا جی کے مند میں تب بھی وہ دوسروں پر آروپ پرتیاروپ کر رہے ہیں ایک بار بھی آپ کے پروگرام میں میمان سا جی یہ بات نہیں کہیں انہوں نے کہ وہ برخاستگی کی ڈیمانڈ کریں گے پی ڈی پی سے کہیں گے کہ ایسے ویقتی کو جو آتنکیوں کو بھائی اور شہید بتا رہا ہو اس کی صدستہ کو رد کرنا چاہیے ایسا کوئی آشواسن ملا نہیں اور میں تھوڑا سا یہ یاد دلا دوں کہ پاکستان پرست آسیا اندرابی کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا برینڈ ایمبیسڈر بنایا بھاجپا پی ڈی پی کی سرکار نے برہان وانی کے پریوار کو محافظے کی پیشکش انہوں نے کی تین سو سبتر کے بارے میں ہمیں پتا نہیں کہ اب ان کا روخ کیا ہے کومن منیمم پروگرام میں یہ لکھتے ہیں کہ حریت سٹیک ہولڈر ہے یعنی کہ کشمیر کے ہر مسئلے پر اس کی رائے لی جائے گی ڈیبیٹ پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم کاریوائی کرتے ہیں پر اصلیت میں حریت کے کسی بھی بڑے نیتا کی سیکیورٹی تک واپس نہیں لے پاتے تو اگرواد کو روکنے کے لیے کشمیر کو واپس سٹیبل کرنے کے لیے ان کی جو بھل مل راج نیتی ہے ایک منٹ گوڑا باڑے میں ایناموں نے بہت پاس دے جاؤں گے بہتا ہے میں پس دکھ کی ہلسے میں جائے سبھی کی بات رکھی جائے ہاں پر کشمیر کے بہت کمزور سرکار ہے سپھان انچ کی چھاتی بارے آج دو پر آ کر بیٹھے ہیں کیونکہ پی ڈی پی میں سکتہ ہے پی ڈی پی کے ساتھ مل کر سکتہ پر انہیں کابز ہونا یہ دبل ٹائنڈرز کی بات ہوئی ہے ہپوکسی کی بات ہوئی ہے ارے دلوز کی ہپوکسی سکسی کا ایجنٹ بنید جو پکڑا گیا ہے کم آج 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 لیڈر ہے دلوز کی بات کریں لیکن نامو نبیر کی دلوز کی بات کریں نامو نبیروں سے بتائیں یہ جواب دیجئے نا یہ کس طریقے کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں جو آرہی ہوں میں آپ کے پاس نامو نبیر سے پوچھ رہی ہوں میں آپ پاکسی مانگی آج پی 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 کے ایمیلے کا بیان ہے پاکسی مانگی چینل ہوں ہمیں گے اور ہمیں گے اگر آپ راشتر باتی ہیں تو مافی مانگیے سوال بات میں پوچھے گا آج کا دن دکھ مانانے کا دن ہے کہ ایک چونہ ہوا بیدھائیت سکتر کا ہیارہ دیرائے کی آتائی کی پیروش شہید ہے آپ کو دیش کا دیش کے لوگوں کا پھائی ہے شرب کریے تب آپ سے مافی نہیں مانگی یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے سپریٹس کے خلاف کڑی سے کڑی کریں ہم نے گلت پیانے دو سکین دو سکین دے دیچے زرہ انوک کول بھی آنا چاہ رہے ہیں چچا میں وہ ہاں ہاں آپ بولیے اپنی بات بولیے سب ایک سار شروع ہو جاتے ہیں انوک جی بولیے جلدی رکھیں ساس بہو کی طرح جھگڑا بند کریں اپنا بھائی ساس بہو کا جھگڑا بند کریں کچھ بدھے میں بات کر لیں کچھ دیش کا سوچیں کچھ کشمیر کے سوچیں کچھ کشمیر کے پنڈیتوں کے بارے میں بھی سوچیں راگڈی جی ابھی آپ نے بولا تین سو ستر کی بار کیا کانگریس تین سو ستر ہٹانے کا سمرتن کرتی ہے آج آپ اس مجھ سے یہ بول سکتی ہے ہاں سمرتن کرتی ہے کیا بھاٹیا جیب اس کا سمرتن کرتے ہٹانے کے لیے فیصلہ کرو رہا ہاتھ کیا یہ ساس بہو کی طرح جھگڑا کرتے رہتے ہو اور مدہ کوش نکلتا نہیں ہے بھائی سہاک کیندر میں بھاجپا کی سرکار ہے کشمیر میں بھاجپا پیڈی پی سرکار ہے اگر یہ تین سو ستر ہٹانا چاہتے ہیں کچھ نکر بھائی کشمیر کو کھنڈ تر کی بات کرتے ہیں ہے کشمیر کے بعد آپ کو چلتے ہیں اور اسم میں آپ کو چلتے ہیں آج آج مجھے بتائیے ہیں جو ایسے بیان دے رہے ہیں سرکار بھی چلتی رہے گی اور اس طرح کے بیان آئیں گے بیان دیکھے اور وہ چلے گاتے ہیں وہ آتے بھی نہیں ہیں ڈی پی کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ اس طرح کی بھاشاں اگر ایم ایل اے پی ڈی پی کے بولیں گے تو اس کو بڑھا بھرکا بتایا جائے گا اور جتنے آتنکوا کی ہیں ان کو سناکھوں کے پیچھے ڈالیے اور یہ سینہ میں اور یہ کبھا کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ دیز کو ہے دیز درو اور اس کو اندیکھا کوئی نہیں کر سکتا ارے ساڑھے ساتھ لاکھ سکیورپی فارسز اپنی جان کی ہتھیلی لگا کر کے اکھنٹا اور ایزیتا کے لیے لڑ رہے ہیں آپ کی کارکال میں دوکلا ہو جاتا ہے اور پھر بھی سوال موچھوں گی بچھتا آج یہ بتائیے کہ دیز کے اکھنٹا اور اکھنٹا کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں ڈالتے آپ آپ کیسے لیندہ کریں گے سکار نہیں ہے کیا سبت ہے دیز چاننا چاہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیوں ایسے دیز درو ہی سورے ہام بیان باجی کر رہے ہیں آپ کا ہتھیلی لیندہ کریں گے کیا نیندہ کریں گے آپ سلاکوں کے پیچھے کیوں نہیں بیزتے ان کو ارے ساڑے ساتھ لاکھ سیکیورٹی فاکس ڈین نائی جان کو ہتھیلی میں لکھے سلاکوں کے پیچھے دیز کی اکتہ کھنٹا کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں نامو نبی سمجھے ہیں بڑی کاروائی ہوگی کڑی نیندہ کریں گے نیندہ کیا ہوتی ہے سلاکوں کے پیچھے بیجا سید سلاودین کے بیٹے کو سلاکوں کے پیچھے ان کو بھیجیے ان میر جاپوں کو بھیجیے ان میر جاپوں کو بھیجیے سید سلاودین کے بھیجیے تیسو پچیس سال بعد دیس میں میر جاپر پیدا ہوا ہے اے احمد بھی میر جاپر ہے بڑھاپری یہ سمجھنے کی چیزتہ کریا بھارتی جنتاں پاکی میں کی قلتی سے مارا گیا اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ بڑھاپری بھارتی ہے ہی کہ آتنکیوں کو گھرانے میں ضرور کامیابیں ملی ہے آپ کی سبگار کو لیکن یہ مجھ بھولی ہے کہ سرکشہ بلو نہیں جتنے ہم نے جوان کھوئے ہیں جتنی آتنکی بھلتائیں بڑی ہے ذرا اُن کا اوپرہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کی نیتا ہے اس کی جواب دہی بھی تو آپ کی بنتی ہے بھول گئی انہوں نے کہا برہانوانی کو ہم زندہ رکھتے کانگریس کی سرکار ہوتی تو ارے گورب جی چھ ہزار سیکیوری ڈی فوسن نے آپ کی جانتے کی چاہتے ہیں کیا باتیں کریں اکیس ہزار آتنگوادیوں کو ماتا ہے بیچ ادامرم نے کہا گریٹر اٹونمی ابھی دیو بھائی نے پہلے اس پہ اُتر دیدے آپ کو بہتر دیدے آپ بتائیں ہندو مشرم بھائیچارے کی بات ہے اور آپ سپریٹس کے نیتاوں کی بات ایس کو کمگو کرتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ناشنل کانفرنس ہو چاہے پی ڈی پی ہو چاہے بی جے پی ہو یہ سبی کو اپنا ووٹ بانک دکھائی دے رہا ہے نا کشمیر کی چنتہ کسی کو ہے کیا واقعی بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے رگنی جی بلکل نہیں ہے سنیے رگنی جی بلکل نہیں ہے مجھے 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 مجھے